اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج مرا لیکچر فورٹی ایٹھ ہے اور نیو چپٹر ہم شروع کر رہے ہیں سنٹیکس تو اس میں ہم تین شورٹ ٹاپکس دیکھیں گے کہ سنٹیکس کیا ہے اور ارلیئر اور مارڈن سنٹیکس اپروچ میں ڈیفرنس ہم دیکھیں گے اور اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ وٹ اس جینوریٹیو گرامر تو اگر آپ پلیلیسٹ کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو لنگویسٹکس یا پھر لنگویسٹکس لیکچرز ان اردو اور ہندی یا چینل پر ان دونوں پلیلیسٹ میں آپ کو کرونالوجیکل آرڈر میں تمام لیکچرز مل جائیں گے یعنی ون ٹو فورٹی ایٹھ اس میں ایک لیکچر آپ کو میسنگ نظر آئے گا تھرٹی سکس لیکن وہ دراصل میسنگ نہیں ہے صرف میرے سے ایک نمبر آگے ہو چکا تھا ہو گیا تھا ادروائز میسنگ کوئی بھی لیکچر نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی جو ہم بک فالو کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے تو شروع کرتے ہیں تو سنٹیکس میں ہم نے جو سب سے پہلے چیز دیکھنی ہے سنٹیکس کی ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سنٹیکس کو کہتے ہیں سٹرکچر آف فریزز اینڈ سینٹینسز یعنی اس کی سیمپل ڈیفینیشن یہی ہے یعنی سنٹیکس کا مطلب تو یہی ہے لیکن جب ہم سنٹیکس کو ایزا لنگویسٹک برانچ دیکھتے ہیں تو سنٹیکس میں ہم انیلسز کو بھی شامل کر لیتے ہیں انیلسز سے مراد کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کسی بھی لینگویج میں جو سینٹینس ہے اس میں جو فریزز ہیں وہ کس طرح کمبائن ہو کر سینٹینس بنا رہی ہیں اور فریزز کس طرح یعنی گرامر میں ہمارا صرف یہی فوکس تھا ہم گرامر میں ایک سیمپل الگ 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 کٹیگری کو بھی دیکھتے تھے ناؤن پرو ناؤن ورب وہ کہ اس میں بھی ہم تھوڑا بہت دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس میں مزید دیکھتے تھے کہ ان کو کس طرح کمبائن کرتے ہیں لیکن گرامر میں زیادہ تر ہم نے پہلے ہم نے یہ جو میں نے ادھر ذکر بھی کیا کہ پہلے ہم نے ٹرڈیشنل انیلسز کو دیکھا تھا اور پھر ہم ڈسکرپٹیو اپروچ کی طرف گئے تھے کہ جو سٹرکچر ہے یعنی ٹرڈیشنل انیلسز سٹرکچر کو لوجیکلی ڈیفائن نہیں کرتی کہ سٹرکچر ہونا کیسے چاہیے وہ بس لیٹین کو فالو کر لیا ادھوائی جو ڈسکرپٹیو اپروچ تھی اس نے سٹرکچر کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تھی اور اس نے پھر کانسٹیوٹ انیلسز یا لیبلڈ ان بریکٹیڈ انیلسز اس کے ذریعے اس نے کافی حد تک ہمیں چیزیں بہتر کر کے بتائیں تھی ڈسکرپٹیو اپروچ نے تو سنٹیکس جو ہے وہ گریک سے اوریجینیٹڈ ورڈ ہے اور اس کا لیٹرل میننگ ہے پوٹنگ ٹوگیدر یعنی اے بھی اس کے میننگ میں آ جاتا ہے اور ارینجمنٹ یعنی آپ نے چیزوں کو کس طرح اکٹھا کرنا ہے اور ان کی ارینجمنٹ کس طرح کرنی ہے اور سنٹیکس میں ہمارا جو کنسٹیٹریشن ہماری یہ ہوتی ہے کہ سٹرکچر اور آرڈرنگ آف کمپوننٹس ویدینہ سنٹینس کہ ایک سنٹینس میں سٹرکچر کیس طرح بن رہا ہے اور آرڈر کس طرح بن رہا ہے فریزز کا یا ورڈز کا ٹھیک ہے ارلیر اور موڈرن سنٹیکس میں جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ارلیر اپروچ ٹرڈیشنل انیلسیز پر بیس کر رہی تھی اور اس میں فوکس یہ تھا کہ آپ نے کس طرح ایک 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 ڈسکریپشن پیش کرنی ہے اور ایک سیکونس میں کہ یعنی آپ نے ایلیمنٹس جو ہیں وہ کس طرح ایک سنٹنس میں سیکونس وائز لے کر چلنے فار ایزمپل ناؤن کے بعد پھر وب آئے گا پھر object آئے گا یا svo کو آپ نے follow کرنا ہے یعنی جو آپ کا لیٹین میں structure آ رہا ہے آپ نے اسی کو follow کرنا ہے یعنی وہی سیکونس رکھنا ہے لیکن جو موڈرن اپروچ ہے اس میں یہ دیکھا گیا کہ کیونکہ موڈرن اپروچ ڈسکریپٹیو اپروچ سے ہی لیٹیڈ ہم اسے کہہ سکتے ہیں اور کیونکہ ان کا فوکس زیادہ ہے کہ آپ نے پہلے language کے structure کو دیکھیں کہ وہ کس طرح use ہو رہا ہے تو انہوں کا موڈرن اپروچ میں یہ ہے کہ آپ نے underlying rule system دیکھنا ہے کہ کس rule کے تحت یعنی اگر جو native speakers ہیں وہ prepositional phrase produce کر رہے ہیں noun phrase produce کر رہے ہیں تو وہ کس کس rule کے تحت noun phrase یا prepositional phrase produce کر رہے ہیں تو ان کے پھر اکٹھا کیا جائے گا samples کو اور پھر وہ جو ان کی ساری language جب پھر دیکھا جائے گا کہ کس rule کے تحت وہ prepositional phrase یا noun phrase اس کو produce کر رہے ہیں تو underlying rule system ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے اب analysis کرتے وقت syntax کا ہمیں کچھ چیزیں دیکھنی پڑیں گی all and only criterion کہ آپ نے صرف وہی sentence لینے ہیں جو grammatically totally correct ہوں جب آپ نے analysis کرنا ہے پھر ہی آپ ایک rule بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہی میں نے ادھر لکھا کہ analysis must account for all the grammatically correct phrases and sentences and only those grammatically correct phrases and sentences یعنی all and only آپ نے وہی sentence اور phrases لینی ہے جو grammatically correct ہوں گی language آپ جس مرضی language کا analysis کرنا ہے کیونکہ آپ پھر ہی ایک نتیجھے پر پہنچ سکتے ہیں اگر آپ غلط sentences بھی لیں گے تو آپ ایک rule بھی نہیں بنا سکتے اور اگر rules بنانے تو ظاہر ہے اس کے لئے well formed structure ہونے چاہیے اور جب آپ rule بنائے کوئی یعنی traditional analysis میں انہوں نے کہا دیا کہ جو pronoun وہ صرف noun کو replace کرتے ہیں حالانکہ وہ noun phrases کو بھی replace کرتے ہیں تو آپ کا جو rule ہونا چاہیے وہ بھی well formed ہونا چاہیے کہ جب وہ apply کیا جائے تو وہ logical apply ہو سکے اور اس rule کو apply کرنے کے بعد ill formed sentences یعنی ungrammatical sentences نہ بنے for example اگر کہتے ہیں ہم کہ جو preposition ہے وہ noun سے پہلے پوٹ کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ایک prepositional phrase بن گیا near لندن لیکن اب اسی کو follow کر کے لوگ کہہ دیں کہ near tree with cat جو grammatically incorrect ہے کیونکہ near a tree یا near the tree ہو سکتا ہے وہ یہ لگائیں گے نہیں وہ near london ظاہر لندن تو کیونکہ city ہے تو near a london تو نہیں سکتا لیکن وہ اس کو follow کرتے ہو جب آپ یہ rule بتائیں گے تو اس طرح کے sentences بھی لوگ فارم کریں near tree with cat حالانکہ with a cat or the cat ہونا چاہیے تو the cat تو ایک noun phrase ہے اور اکیلا cat ایک noun ہے تو ہمیں careful ہونا پڑے گا یہ دیکھنا پڑے گا پھر ایک rule فارم کر سکتے تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ جو preposition ہے وہ صرف ایک noun نہیں بلکہ noun phrase سے پہلے بھوٹ کی جاتی ہے noun phrase میں noun بھی آجتا ہے اور جیسے ہم نے last chapter میں کہا تھا جو pronoun ہے وہ صرف noun کو replace نہیں کہتا بلکہ noun phrase کو replace کرتا ہے sorry تو اور اسی طرح جب ہم کو فالو کریں تو ہم کہیں with you near a tree with the dog with a dog تو اس طرح کے پھر ہمیں فائدہ ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں generative grammar generate یعنی کسی چیز کو produce کرنا تو یہ noun chumps کی concept ہے کہ a set of rules defining the possible sentences in a language ٹھیک ہے ایک تو اس میں یہ ہے کہ a ہمارے پاس small set of finite rules ہیں نوم chumps کی کہتا کہ کسی بھی language میں چند rules ہوتے ہیں لیکن چند rules کی بنا پر آپ infinite number of well formed sentences بنا لیتے ہیں ہم یہی example لے لیتے ہیں کہ prepositional phrase in english consist of a preposition followed by a noun phrase ہم نے ایک rule فارم کر لیا ایک effective rule ہے جو prepositional phrase وہ ہمیشہ noun phrase کو فالو کرے گی ٹھیک ہے تو اب اس کو ذہن میں رہ کے ہم بے شمار prepositional phrase بنا سکتے ہیں near a tree under the table with a cat with a boy with a girl on the table in the room ٹھیک ہے تو یہ سارے اس rule پر پورا اتر رہے اسی طرح pronoun والے rule کو بھی use کر کہ ہم infinite number of sentences بنا سکتے ہیں تو یہ دراصل وہ چیز ہے جو generative grammar ہمیں بتاتی ہے کہ آپ ایک language میں صرف چند rules ہوتے ہیں اور ان کے بنا پر ہم hundreds and thousands of sentences بنا لیتے ہیں اور generative لیکن یہ ہے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا meaning بلکل same ہوتا ہے اور کئی sentences ہی ہوتے ہیں کہ سرفیس لی ہمیں سیمیلر نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم ان کو تھوڑا سا analyze کرتے ہیں دیپ لی تو ان کا meaning نظر آ رہت ہے تو یہ جو چیز ہے یہ ہم اپنے next لیکچر میں دیکھیں گے دیپ سرفیس سٹرکچر میں اور نیچ لیکچر میں ہم دیکھیں گے سٹرکچر ایمبیگیوٹی کو بھی اور ریکرین کو بھی تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا آپ اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں اور جو بھی آپ کو کمی کتا ہی ہو بھی آپ بتا دیا کریں سو ریمیمبر ان یور پریئرز جزاک اللہ خیرن انڈ سینک یو